موزز خواتین و حضرت السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان زاہر نیاز کی اسلامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زاہر نیاز کی آواز آج ہم موجود ہیں راولپنڈی آٹ کونسل میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک نامور آرٹسٹ کیلیگرافر آرٹسٹ جناب عظیم اقبال صاحب آئین سے بات کرتے ہیں سر السلام علیکم و علیکم سب سے پہلے تو آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا حمیزت بکشی اور ہمارے چینل پر رابطہ شریف لائے سر تھوڑا سا بتائیے گا کیلیگرافی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا آپ اپنی ذات کے حوالے سے تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے اور وہ آپ کے کام کے مطالق بھی جان سکے بسم اللہ الرحمن میرا کام جو ہے اہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرڈ کے اوپر محید ہے جس انداز سے قرآن نازل ہوا جن چیزوں پہ نازل ہوتا تھا تو میری کوشش ہے اور میں وہ کرتا ہوں اپنی آرٹ کے اندر پینٹنگ کے کلاج کرتا ہوں اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ میں نے ایسا کلاج تیار کیا جس کے اندر تھیم بھی ہوتی ہے اور ریلیف ٹائپ کا ہوتا ہے اور جس میں ہم پوری اس صدیوں کی داستان کو ایک پینٹنگ پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں عرصہ پینتیس سال سے اسلامی کارٹ سے ببستہ ہوں عرصہ بیس سال سے راولپنڈی آرٹس کونسل میں ایز ای ٹیچر اسلامی کارٹ پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ سر یہ بتائیے گا کہ کیلیگرافی میں چونکہ آج کل کمپیوٹر آ گیا ہے ٹکنالوجیز کی وجہ سے ہاتھ سے لکھنے والے جو آرٹس دینا ان کے کام میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا کیلیگرافی کرنا چاہتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر ایز ایک ٹول ہے اگر میں کمپیوٹر کو استعمال کروں گا تو جو پیچھے بیجن ہے وہ عظیم اقبال کا بیجن ہوگا کوئی بھی جو سینس ہوتی ہے جو انویشن ہوتی ہے وہ آرٹ کی رکاوٹ نہیں بنتی آرٹس کو چاہیے کہ وہ انویشن کو اپنے ایز ای ٹول استعمال کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز ای آرٹ کرافٹ آرٹ یا کوئی بھی ٹیڈیشنل آرٹ جو ہے اس کو ہم ان ٹول سے نہیں کر سکتے ڈینائی نہیں کر سکتے اور نئے آرٹسٹوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کیلگرافی کرنی چاہیے بہت زیادہ آپ تو میڈیا نیٹ میں دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو مختلف پروسس دکھاتے ہیں کیلگرافی کرنے کے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ چینلز آر جو گئے ہیں اس سے نوجوان نسل میں ایک نیا شہد پیدا کوئی شک نہیں ہے سر اللہ کرے کہ زور کلم اور زیادہ ہو اور اسی طرح سے جیسے باقی شعبوں کو حکومتی لیول پر پذیرائی مل رہی ہے اسی طرح سے کیلگرافرز جو ہمارے آرٹسٹ کام کر رہے ہیں یا جو نئی نسل میں آنے والے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی عزت نوازے آخر میں سر میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ویورز کو آپ جو میسیج دینا چاہیں کیلگرافی کے حوالے سے تو کینڈلی وزر اپنی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے جو آرٹ ہے وہ سب سے ممتاز آرٹ اسلامی آرٹ کا ہے اللہ کے فضل سے اور پاکستان کا میں نے دنیا میں نام روشن کیا ہے تکر بن بتیس موالک کے سربراہوں کو میرا کام گیا ہے پاکستان کے تمام بی وی ای پی جگہوں میں میرا کام لگا ہے پاکستان کے میجر میوزیم فلوٹس زادی ٹرین میں یہ کام کرتا رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نکلا تھا تو اکیلا تھا اب کاروان بن گیا ہے ان کو دل شکری نہیں ہوتی ان کی اور ان کو آگے جانا چاہیے اور ان کو محنت سے وہ کیکشان ہیں جو ہمارے آرٹسٹ ہیں اور وہ ایک چین ہے اور ان کو آگے آنا ہے اور انہوں نے روشن کرنا ہے دنیا کو جی بہت شکریہ سیر آپ کا یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے عظیم کیلی گرافر سر عظیم اقبال صاحب جن سے ہم نے خوبصورت باتیں کی ناظرین اسی طرح سے ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک پہنچتی رہے ہماری اس طرح کی ویڈیو